کوٹا ریاست کے راجپوت یودھا انیس سو تین کے دلی دربار میں ایک ہزار آٹھ سو نبے ای میں بمبائی کے کورٹن مارکٹ کا ایک درشے ایدر آباد کے نظام میر محبوب علی خان اپنے کار کے ساتھ انیس سو دس میں یہاں بھارت کے تمیلناڑو میں نیلگری پہاڑیوں کی ایرولا مہیلاؤں کی ایک ہزار آٹھ سو اکھتر کی ایک پرانی تصویر ہے مدی پردیش میں ستھت رائسین دورگ جہاں شیر شاہ سوری کے آکرمن کے سمی راجہ پورن ملکی رانی کے نیترتو میں جوہر ہوا تھا تریپورا کی راجکماری کمودینی اور راجکماری نلینی ایک ہزار آٹھ سو نبے کی دہائی میں یہ دونوں تریپورا کے مہاراجہ بیر چندرمانک کے بہادر کی بیٹی تھی 1960 کے دشک میں ایران میں فود ڈیلیوری اس سمیے کے ڈیلیوری بوئے اپنے سر پر بھاری بھوجن کے پیکٹ لے کر سائیکل پر سنتولن بنا کر کھانا پہنچاتے تھے یہ دیکھنا آشچرے جنک ہے کی کیسے آج کی آدھونک ڈیلیوری سیواؤں نے اس پرانی پرمپرا کو نئی تقنیک اور طریقوں کے ساتھ آگے بڑھایا ہے اسستان کے جائپور زلے میں ستیتھ نیمرانہ فورٹ سب سے پرانے کلوں میں سے ایک ہے بتا دیں اسے پرتھ ویراج چوہان کے ونش دوارہ نرمت کیا گیا تھا نیمرانہ کلہ چھ ایکڑ اور بارہ ستروں میں پھیلا ہے وہیں اس محل میں چھیہتر کمرے ہے آپ کو بتا دیں اب اسے ہوتل میں تبدیل کر دیا گیا ہے نیمرانہ کلہ لگ بھگ پانچ سو سال سے ادھک پرانا ہے اور اراولی پہاڑیوں پر ستھتھ ہے یہ پریٹکوں کو سب سے مزیدار سوریاست دیکھنے کا مزہ دیتا ہے چونکی نیمرانہ ہریالی کے بیچ بسا ہے اس لیے یہاں کا موسم سال بھر سوہانہ رہتا ہے یہ جگہ مومسون کے دوران کون دینے والا ہوتا ہے ساتھ ہی یہاں سردیوں کا موسم بھی مزیدار ہوتا ہے لیکن اگر ایک خاص سمیہ کی بات کریں تو مارچ سے جولائی کے بیچ یہاں یاترہ کرنا اچھا مانا جاتا ہے یہاں ایتیہاسک تصویر کشمیری گیٹ کی ہے جو دلی کی ایک پرمک اور ایتیہاسک دھروہر ہے کشمیری گیٹ کا نرمان ستروی صدی میں مغل سمرات شاہ جہاں کے شاسنکال میں کیا گیا تھا یہ گیٹ دلی کے پرانے شہر کی پرمک پرویشتواروں میں سے ایک تھا اور اس کا ایتیہاسک محتو بہت ادھک ہے 1857 کے سوطنترتا سنگرام کے دوران یہ گیٹ محتوپورن گھٹناوں کا گواہ بنا تھا اس گیٹ کے آسپاس کے علاقے کا واتاورن اور واسطکلا اس سمیہ کی شان اور ایتیہاسکتا کو درشاتی ہے 1857 کی کرانتی میں ایک نہیں انیکوں مہان شکتیشالی بہادر نائک اور نائکاؤں نے بلیدان دیا اسی نائکاؤں میں سے ایک ہے ویرانگنا اودہ دیوی پاسی وہ بہت ہی بہادر ایوام شکتیشالی مہیلا تھی جنہوں نے 36 انگریزوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا لڑائی کے دوران اودہ دیوی پاسی نے پوروشوں کے وستر دھارن کر سویم کو ایک پوروش کے روپ میں تیار کیا تھا لڑائی کے سمیہ وہ اپنے ساتھ ایک بندوک اور کچھ گولا بارود لے کر ایک اونچے پیڑ پر چڑ گئی تھی انہوں نے ہملاور بریٹش سینکوں کو سکندر باغ میں تب تک پرویش نہیں کرنے دیا تھا جب تک کی ان کا گولا بارود ختم نہیں ہو گیا ایسی مہان شکتیشالی ویرانگنا مہیلا کے چرنوں میں ایک بار پھر نمن موسیقی